آداب دوستو سال کے اند میں یعنی دسمبر کے اندر ایک لیس شائع کی جاتی ہے جس کے اندر یہ بتایا ارادہ ہے کہ گوگل کے اوپر پورا سال اس کانٹری کے لوگوں نے کس چیز کو سب سے زیادہ سرچ کیا اور دسمبر دوزار تیس کے اندر بھی ہر سال کی طرح یہ لیس شائع ہو چکی ہے جس کے اندر تمام کانٹریز کا کچھا چھٹا گھل کر سامنے آ چکا ہے ہم اسی کے اوپر ویڈیوز بنانے والے ہیں میرا ارادہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے کمپیریزن کی ایک ویڈیو بنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کن چیزوں کو سرچ کیا گیا لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی تھی اس کے اس ویڈیو کے اندر ہم سیرف اور سیرف پاکستان کے ڈیٹا کو کور کرنے والے ہیں اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم انڈیا کے ڈیٹا کو کور کریں گے کہ انڈیا کے لوگوں نے پورا سال کے چیز کو سب سے زیادہ سرچ کیا اگر آپ نے ابھی تک ہیلسیون ایرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میک شور سبسکرائب گوگل نے پاکستان کے لیے ج اس لیس کو شائع کیا اس کے اندر آٹ کیٹاگریز شامل ہیں جن کے اندر سپورٹس ایونٹس ٹی وی شوز نیوز پرسنیلٹیز ٹیکنالوجی فوڈ میکنگ اور فلمز شامل ہیں اگر سب سے پہلے ہم سپورٹس کی بات کریں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والی سپورٹس کرکٹ ہے اور اس کے اندر ایک میچ کیونکہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ تھا کیونکہ اوڈی آئی ورڈ کپ کے اندر ایک روزہ میچ کھیلا گیا تھا اس کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا یہ میچ اس لیے بھی کریوزٹی کا باعث تھا کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جی چاہتا تو پاکستان سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر سکتا تھا اس لیے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں نے سب سے زیادہ اس میچ کو سرچ کیا اور یہ میچ پاکستان کے اندر موس سرچنگ میچ بنا دوسرے نمبر پر اگر ایونٹس کی بات کریں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسے ایونٹ نہیں ہوتے جن کو بہت زیادہ سرچ کیا جائے لیکن پی ای دوسرے نمبر پر اگر نیوز کی بات کریں تو حیران کن طور پر کچھ ایسی خبریں بھی ان کے اندر شامل ہیں جن کے اوپر کافی زیادہ ڈاؤٹس ہیں کیونکہ سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرچز اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی فیچرسٹک اپروچ کس طرح کی رہنے والی ہے اور آپ فیچر کے اندر کن چیزوں کے بارے میں قدم اٹھانے والے ہو پاکستان کے اندر مو سرچنگ نیوز صرف اور صرف اسرائیل اور فلسطین کی بار پر تھی لیکن اس کے بعد اگر دوسرے نمبر کی نیوز کو دیکھا رہے تو علیزہ سہر جو کہ پاکستان کی ایک بلوگر اور ٹک ٹوکر ہیں ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی اور اس وائرل ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے لوگ بار بار گوگل پر جا رہے تھے اس لیے یہ دوسرے نمبر پر مو سرچنگ نیوز بنی اب اگر پرسنیلٹیز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی پرسنیلٹی حریم شاہ تھی جو کہ پاکستان کی ایک باہیات ٹک ٹوکر اور فلوگر ہیں اور اپنی باتوں کی اندر ایسی باتیں بھی کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان کا کافی چرچہ رہتا ہے اور ان کے سیاستانوں کے ساتھ تلقات کافی زیادہ کروشل ہیں اور ان کے اوپر کافی تنزبی کی جاتی رہی ہے لیکن ان کو پاکستان کے لوگوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا اور گوگل پر پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی بات یہی تھی اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ پاکستان کے اندر دوسرے نمبر پر کس چیز کو سرچ کیا گیا پرسنیلٹیز کے اندر پاکستانیوں نے دوسرے نمبر پر علیزے سیر کو سرچ کیا علیزے سیر پاکستان کی بہئی بلوگر اور ٹک ٹوکر ہیں جن کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد انہی پرسنیلٹی کو سرچ کیا گیا سب سے زیادہ اور انہی کی نیوز کو بھی سرچ کیا گیا تھا دوسرے نمبر پر پاکستان کے اندر اگر تیسرے نمبر پر بات کریں تو ٹائگر شوف جو کہ ایک وائلی ووڈ ہیرو ہیں ان کو پاکستانیوں نے کافی سرچ کیا اور یہ پاکستانیوں کی پرسنیلٹیز کی سرچ کے اندر تیسرے نمبر پر لائک کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کن فلمز کو ٹرائے کیا گیا کہ ان کو گوگل سے ڈھونڈا جا سکے تو فلمز کے اندر اوپن ہائمر جو کہ ایک وائلی ووڈ مووی ہے وہ فرسٹ نمبر پر آتی ہے اوپن ہائمر کو پاکستانیوں نے دل کھول کر سرچ کیا اور اس کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی اس کے بعد اگر دوسری اور تیسرے نمبر کی بات کریں تو بولی ووڈ کی مووی جو کہ ایس آرکے کی موویز تھی یعنی کہ شہروخان کی جوان اور پتھان مووی کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا اور یہ دوسری اور تیسرے نمبر پر آتی ہیں لیکن نمبر چار پر پھر سے ایک ہولی ووڈ کی مووی بار بھی موجود ہے ایران کن طور پر پاکستان کی کوئی بھی ایسی مووی نہیں تھی جو کہ دوزار تیس کے اندر اچھا بزنس کر سکی ہو اور اس کو پاکستانیوں نے سرچ کیا ہو اس لیے پاکستان کی کوئی بھی مووی یہاں پر موجود نہیں تھی پاکستانیوں کے ٹی وی شوز کی اگر بات کریں تو ٹی وی شوز کے اندر ان کے پاس بیگ بوس جیسے کوئی شوز نہیں ہے اس لیے پاکستانیوں نے احساس پروگرام اور جی تو پاکستان جیسے شوز کو سرچ کیا وہ یہی پاکستان کے ٹی وی شوز کے اندر ٹاپ سرچز بنیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ پاکستانیوں کی طرف سے کن چیزوں کو سرچ کیا گیا تھا تو ناس پر پاکستانیوں کی فوڈ میکنگ آتی ہے اور فوڈ میکنگ کے اندر سب سے زیادہ سموسہ بنانے کے طریقے کو سرچ کیا گیا اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر اس چیز کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا تھا دوسری نمبر پر اس کے بعد پنجاب کے باقی حصوں کے اندر بھی اسی چیز کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا اور اس کے بعد کورما بنانے اور کلیجی بنانے کے طریقے کو سرچ کیا گیا تھا سبسکرائب تا چینل پر مور ویڈیوز ٹھینکیو آل اویو ٹو بی وید ایس